موسیقی شاکر صاحب تھی کالدہ گستانی کرنے لیو انہوں نے کال موڈی اندھے باندر بٹھایا تے چاندے ایک باندہ کہن دے کیڑا جانوار ہے باندر فٹا فٹ کہن دے اس طرح تھاکر شاکر مداز صاحب نے اپنے سسرال تصویر بیجی اپنی مانگنی کے لیے انہوں نے کہا فریش تصویر بیجو اید یہ تصویر بڑھن لگی اچانک پچھے کو کھوتا آگیا وہ بھی بیچا آگیا آپ وہ کٹ کے دوبارہ نہیں بنا رہے اتھر لکھا کہ سجے اتھلا میں بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ نہیں تنوں پتا جو ہی کہ میں تصویر بنوان لے ہیں تو کیوں پچھے آیا سب تو زہین آدمی نے وہ سے بھائی ہمیں راتے ہیں کہ پاپی نو کہہ رہے ہیں میں نیند نہیں آرہی پاپی نو اٹھ کے پھر برطن دے کپڑے تو لو تو کوئی پاپی نو کہہ رہے نہیں ہیں میں نیند چکلنا کر رہا ہے سو جا لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو خاص طور پشاور سے تشریف لائیویں ہیں ایم پی ہیں کی پی اسیمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے محترمہ ملیحہ علیہ السرخان مکتون خواہ سے پی ٹی آئی میں آ چکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہم نے خاص طور پر بلوایا ہوا ہے آج پاکستان مسلم لنگ نون کے ایم پی ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر اور کچھ صحت ان کی مجھے مختلف لگ رہی ہے جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو بہت خوش اور اشاش پشاش تھے لیکن آج کچھ محول عجیب سا کیوں ہیں ان سے ہی جانیں گے جناب محمد طفیق بھٹ صاحب آج ماشاءاللہ ملیحہ جی بہت بڑی شخصیت ہے جو ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہے بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا اور ایک شیر میں لایا ہوں جی بات صاحب کے لیے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا اور وہ دن بھی تھے کہ کروڑوں کے دل میں رہتے تھے مگر وہ پیار کہاں نون کی نظر میں رہا کوئی بھی کم ہوگے کردہ چاٹھتے کوئی بھی کم ہوگے کردہ چاٹھتے اپنے مخالفان دے کٹ دندہ باتتے اپنے مخالفان دے کٹ دندہ باتتے جدھی میں پیا گل کرنا ہے وہ دا نا تفیق باتتے جتنا ڈرائیا تھا اب اتنا ڈرنا پڑے گا جو کمیں خالی کیے تھے اب ان کو بھرنا پڑے گا ساتھ مولا نہ ہو زرداری ہو یا کوئی بھی ہو جناب لوٹا ہوا مال تو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا ملیہ جی کیا حال چال ہے آپ کے بلکل ٹھیک تھا ای بلیب یہاں پر فرس ٹائم پر فرس ٹائم ہم دیس شو لیکن پریویس لی تو ڈیفرنٹ شوز پر آتی رہی ہیں جی بلکل تو آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بلکل میرا فیرورٹ شو ہے آپ کو ایڈیا بھی ہے ساری فراملی کا فیرورٹ شو ہے بلکل میرا فیرورٹ شو ہے بلکل میرا فیرورٹ شو ہے بلکل میرا فیرورٹ شو ہے تو بڑس اپ بلکلی جب ہم آئے تھے تو بڑے ہشاش پشاش تھے اس پر آپ کچھ ٹھہرے ٹھہرے لگ رہے ہیں آپ کا اندازہ بس ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ہمارے سارے قائدین بے گناہ جیلوں میں ہیں اور ہم مسلم لیگ نون کے جو ہم کارکن ہے وہ سارے گمگین ہیں اندازہ آپ کا ٹھیک ہے بس میں آپ کو اس بات پہ اپریشیڈ کرتا ہوں کہ آپ نفسیاتیو ڈاکٹر بھی ہیں بہت اچھا آپ نے اندازہ لگایا ہے دیکھے رہا ہوں وہ آپ کے وہ مجھے پر چل رہے ہے بوڈی لینگویج ہی وہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ ٹھیک ہے ہوں ہم گمگین ہیں ہم گین ہیں یہ گین آپ ہے نا کچھ آنچو بھی رامہ آکھیہ سان کچھ آنچو گالو میں چھتے گانم دا توک بھی سی کچھ شاید لوگ بھی ظالم سان موسیقی شورہ شاید لوگ بھی ظالم سان کچھ سانوں ٹھولنے لیڈ پر توک بھی سی ہا رہے نا دیکھائے دیکھا ہے پیسے ہی آپ نے بات بلکل صحیح کہی کہ یہ بڑا ایک محول دیکھیں انہوں نے کتنا شائرانہ گلہ شکوا کیا آپ سے ملیہ جی آپ کچھ تو کہیئے اس پر کیا کہ سکتے ہیں دو دفعہ ان لوگوں نے ان کو حکومت ملی اور جو ان کے حالات تھے وہ آپ سب کے سامنے مگر آپ کی ویسے توفیق بٹ صاحب کبھی پہلے آپ نے دیکھا ان کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پہلے بھی آجتے تو بڑے ایک جوویل اور ایک بڑے ہیپی گو لکی اور سمائلنگ اور بڑے خوش انسان تھے ایک امید ہوگی نا ان کو مگر یہ جو ان کی زندگی سے رہن کے آپ لوگوں نے چھینی ہے اس کا کون جواب ان کے پردوتوں کا نتیجہ ہے نا جی اب کیا کیا جاتا ہے پہلے جو آئے سب سے بڑا حشاش بشاش بڑی اگلنا ہے آپ آپ سے آپ کیا سا رہا ہے ہوں گے جو لگتا ہے ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے بڑے صاحب یہ کیا جئے رہے ہیں جکار کے بھی تنہوں اثر نہیں ہے بڑے صاحب یہ کیا سسرال والوں کی طرح آپ کے برطیر چلا رہے ہیں یہ کیا بات ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جو منتہم نمائدہ ہوتا ہے نا جیسے یہ حکومت آنے سے پہلے عمران خان کنٹینر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ جو منتہم نمائدہ ہوتا ہے اس کی یہ حصیت ہوتی ہے عوام کے نمائدے کی یہ حصیت ہوتی ہے تمام باتیں اس کے بارکس کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب دیکھیں میں گجرہ والا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایم پیوں لاکھوں لوگوں کا نمائدہ ہوں مگر ابھی پیچھے انہوں نے کشمیر کاز پہ ایک انہوں نے کال دی تو بلکل گجرہ والا کے جو ڈپٹی کمیشنر ہے اور جو سی پیو بغیرہ ہیں انہوں نے بلکل مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کسی سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے اپنا خود ہی شو بنانے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زیادتی ہے ان کو چاہیے تمام کارکنوں کو تمام کو کھلے عام دعوت دیتے ہیں نام لے کے ہر صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو بھی ویسے کال آئی تھی جو ہم لوگوں نے بیچ میں ٹائم بھی گزارا جو سٹینڈ سٹیل کا ٹائم تھا تو وہ اس کے اندر انہوں نے میرا نام لے کر تو نہیں مجھے بلائیا تھا انہوں نے تفاہ تھا کہ پاکستانی قوم پاکستانی قوم میں تو آپ بھی ہیں تو آپ بھی آ جاتے ہیں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ کے دنیا چال میں وہ فیصل وادہ صاحب ابھی بھی کہہ رہے تھے یہ چور ہیں یا لوٹ کے کھا گیاں یا فلان ہیں ان کا جو لینگویج ہے ان کی ابھی تک صحیح نہیں ہو رہی ہے ان کہنا بھی نہیں چاہتا ہے جو تو وہاں نے پتا جو لگ گیا ہے ان کو جیسے کہ میری بیانہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں یا اس طرح کی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے اب تو آپ حکومت میں ہیں سجھے بتائیے کہ کرتوت کا کوئی اور اور بتپادل لفظ بتا دیں نہیں وہ تو ان کو بتا دیں بلیا جی you have to come up with a word جو کرتوت کو رپلیس کرسکے سرشہ پڑھے گا کہ اس کی رپلیسمنٹ کیا ہے ڈوئنگز ان کی جو ہے ہاں ان کی ڈوئنگز کرتو وہ بلائے لیکن دیکھیں یہ بھی بچ صاحب کی بات بلکل سرسر زیادتی ہے کہ خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن متحرک ہو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستانی قوم تو یہ پاکستانی قوم اپنے آپ کو سمجھے نہیں مگر دیکھیں ان کا بڑا کیوٹ قسم کا گلہ ہے کہ یہ بلکل ایسے کہ شادی کے اندر پورے خاندانوں کہیں کہ سارے خاندان والے نوائٹڈ ہیں مگر اگر اب آپ نے آپ کو چاہی تھا نا کہ آپ پھوپو گارڈ بھیجیں آپ نے کیوں نہیں گارڈ بھیجاؤں طریقہ انصاب والے ان کے لیے اور ہیں اور دوسری جماعتوں والے ان کے لیے اور ہیں نہیں میرا خیال ہے بلکل غلط بات ہے دیکھیں میں پچھلی ٹینئور میں بھی تھی ہماری پارٹی کے اندر بھی جب کرپشن خاند صاحب نے وٹنس کی اور ان دیکھا کہ چاہے وہ عورت تو ہوں مرد ہوں ان سب کو خاند صاحب نے پچھلی رفعہ اپنے امپی ایس کو پارٹی سے نکالا تو خاند صاحب کی تو زیرو ٹولرنس ہے رگارڈنگ کرپشن تو اب اگر ایک بندہ اپنی پارٹی کو سپیر نہیں کرتا تو وہ نون یا پیپلز پارٹی کو کیسے سپیر کریں گے اور ہماری ہم کہہ رہے ہیں کہ منتظر نمائندے ہیں گجران والا سے کوئی بندہ ہمارے ساتھ مشاورت بھی نہیں کرنا پچھانے چلتا پکڑے گئے وہ سرپشن کی وجہ جاتے ہیں اچھا بہت سے بھائی ہار کے نا تو بھائی دیت بھی یہ سسانی ہو گئی نہیں ہاں سکتا ہاں سکتا ہاں سکتا ہے ہاں رہے تھا نہیں ہاں سکتا ہے ہاں مزیری آزم نینا وہ بھی ایسی جتے ہیں یہاں لا نفوض ہے جمعیں آرہے ہیں وہ بھی پتا سا رہے ہیں جیسا کسی دفعہ جیتے تھے وہ بھی سب کو پتا تھا پیٹے کا اس وقت یہ حال ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو وعدیں انہوں نے کی ہیں اس طرف نہیں آتے جو بھی بات ہوتی ہے وہ کرپشن کی ہے کرپشن کا وہ کرپشن ہے پھر انہوں نے ایک ہی کانی پکڑی ہے اور ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے ہمیں صرف کرپشن مطلب نہیں آتی ہے ایک نا کسر پیہ جیسا بندہ تھا ہمارا دوست میں نام کسر پیہ کا لے رہا ہوں اس نے کسی کا ایک لاکھ ربے دینا تھا اس بندے نے کسر پیہ کو پکڑ لیا اس نے کہا بھائی میرے پیسے دیں تو کسر پیہ کہنے لگا یار میں دے دیتا ہوں مجھے دس ہزار چھوڑ دو اچھا اس نے کہا چلے میں چھوڑ دیتا ہوں نوے زار دو وہ کب دو گئے اس نے کہا ایک ماہ بعد دوں گا وہ ایک ماہ بعد پھر کسر پیہ کو پا جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نوے زار دو وہ کہتا ہے یار سچی بات بتاؤں دس ہزار اور چھوڑ دو اسی ہزار دے دوں گا وہ نے کہا لاؤ دو اس نے کہا دس دن تک دوں گا پھر وہ دس دن آجاتے ہیں پھر وہ کسر پیہ کو پکڑتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یار نہیں ہے پنچہتی آجاتا ہے پنچہتی کہتا ہے ہاں بھی فیصلہ کرو اور کسر پیہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پوچھو اس نے کتنے پیسے لینے تھے مجھ سے اس نے کہا ایک لاکھ اب کتنے لینے ہیں اسی ہزار اس نے کہا بیس ہزار اتر گیا ہے نا باقی بھی اتر جائے گا